اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں نارے تکبیر نارے رسالات تیرا شاہی میرا شاہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے یہی کہتے ہو نا سارے ہی کہتے ہو ہم کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا تو سب عابدوں کو کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے رب کو پا نہیں سکتے تو رب کا تلق ان دلوں سے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اتھیار ہے اور اس دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ اللہ کی ذکر سے یہ دل صاف ہوتا ہے اب لوگوں نے سوچا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے حتہ کردیں لیتے ہیں میرا ذکر کرو اس طریقے سے شاید رم مل جائے کسی نے تسبیح لے رہی لیکن اس نے دیکھا ہے جب وہ سویا تسبیح گر گئی دوسرے نے اس ضربوں کا ذکر کیا لیکن وہ ہر وقت نہیں کر سکا تیسرے نے خفی کیا دھیان ہوا ذکر ہوا دھیان دوسری طرف گیا ذکر ختم اور ایک اور فرقہ کامیاب ہوگا وہ سانس والا سانس والا فرقہ کامیاب ہوگیا وہ اٹھتے بیٹھتے سوتا بھی ہاں اس کا سانس چلتا رہا سانس کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا وہ سوستے سوتے میں بھی اللہ اللہ ہوتی رہی لیکن وہ صرف فیپڑوں بھی ستائی کر سکا رب کو نہیں پہنچ سکا کیونکہ رب کا تعلق دل سے ہے وہ فیپڑوں سے اللہ اللہ کر رہے ہیں ادھر رب کا قانون ہے اگر تو عام مندہ ہے پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر رہے ہیں اگر تو عالم ہے مقتدیوں پہ فضیلت ہے تو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر رہے ہیں اب سانس والا پچیس تک پہنگیا چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار سانس آتے ہیں ذکر سے سانس بڑھ گیا پچیس ہزار دفعہ پہنگیا اس سے آگے پڑی نہیں سکا یہ عالم بعمل کا مقام ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو کوئی درویش کتب عبدال بننا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں آ جلی آ اس کے لئے تجھے بہتر ہزار دفعہ ذکر کرنا پڑے گا اب سانس والا تو پیسے رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرا عاشق بننا چاہتا ہے تو جلدی آ میں تیار ہوں اس کے لئے تجھے سوا لگ دفعہ روزانہ ذکر کرنا پڑے گا نعرہ تنبیر نعرہ رسالہ فیضہ نے ملایا اب سوا لگ دفعہ روزانہ ذکر کیسے ہو لیکن ایک فرقیس میں بھی کامیاب ہو گیا اس نے کہا کہ یہ جو اندر تمہارے اندر ٹک ٹکیں ہو رہی ہیں یہ ٹک ٹکیں ایک گھنٹے میں چھہزار دفعہ تک پہنچ جاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں سوہ لگ سے بڑھ جاتی ہیں انہوں نے ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیا تو پھر وہ ٹک ٹکیں ٹک ٹکیں نہیں رہی ہیں اللہ اللہ بن گئی ہیں جب وہ اللہ اللہ بن گئی اور ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے ٹک ٹکیں خون کو آگے دے کھیلتی ہیں نس نس میں پہنچاتی ہیں پھر خون کو آگے دے کھیلتی ہیں چوبیس گھنٹے یہی کام ہیں اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا گیا جب نس نس میں چلا گیا اس وقت شعب علی اللہ فرماتے ہیں تُو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا کسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گون جوٹی ہیں صلی اللہ سلطان بحرم عطلع فرماتے ہیں بہتر ازار اور سواب ملتا ہے اگر دل ایک دفعہ اللہ کرے تو کیسے ملتا ہے کہ یہ تورے مسام ہے جہاں سے پرسینہ آتا ہے یہ بہتر ازار ہوتے ہیں دیل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر آزار آوازیں یہاں سے بھی گونجی پھر علام اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرے ناں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لو کہیں مجنو ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے اور یہاں کسی شہر نے کہا گناہ گھار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہے گئے اب زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہے گئے بلیم باوری ایسے بڑے زہد پارسہ دوزخ میں جائیں گے اوے شعب کاف کا کتا جو نماز بھی نہیں پڑتا تھا وہ جنت میں جائے گا